اسلام علیکم ایوٹر 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 ایو ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ کچھ کائنڈز بتائے گئی ہیں اس نومن کلیچر میں ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے بہت اچھ سے دیکھ لینا ہے سو پرسٹ معنیز کاربین ٹھیک ہے سیکنڈ ہے اس میں ہم نے ایک ایچ کو سبسٹیٹیوٹڈ کر کے میتھائل گروپ اٹیش کر دیا تو یہ ہمارے پاس ہے میتھائل کاربین ٹھیک ہے اسی طرح سے تھرڈ پہ ہمارے پاس ہم نے ایک ایچ کو ریپلیس کر دیا مونو سبسٹیٹیوٹڈ کر دیا وینائل کے ساتھ تو وینائل کاربین ہے ہمارے پاس یہ ہم نے ڈائی سبسٹیٹیوٹڈ کیا ہے کاربین کو مینز دونوں ایچ کو ریپلیس کر دیا سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہم نے فینائل گروپ کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آیا ڈس فینائل کاربین اس کو ہم پرنس کریں گے ڈس فینائل کاربین ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے ٹو کلورائیڈز اٹیش کر دی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے کاربین میں یہ بھی ڈائی سبسٹیٹیوٹڈ کاربین ہے ہمارے پاس تو اس کا نیم ہے ڈس کلورو کاربین بلکل اسی طرح سے اب یہاں پر یہ کاربین جو ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے کہ اس میں ڈبل بونڈ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو ڈبل بونڈڈ جو ڈائیویلنٹ کاربن ہوتی ہے اگر اس میں ڈبل بونڈ کہیں پہ آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ نام جو دیتے ہیں وہ ہے وینائیلی ڈین یہ یہاں پر نیم اس کا جو ہے اس کا یوپک نیم بھی سیم ہے اور جو کومن نیم ہے وینائیلی ڈین اس کا نیم ہے جو بھی اور ساتھ میں یہاں پر رنگ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو کاربین ہے ہمارے پاس یہ رنگ فرم میں موجود ہے تو اس کا نیم ہے سائیکلو ہیکزائیلی ڈین ٹھیک ہے جو بھی ڈبلی بونڈڈ کاربینز ہوتی ہیں یا پھر رنگ فرم میں کاربینز جو موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو سفکس یوز کیا جاتا ہے یلائی ڈینز کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے یوپک نیم بھی سیم ہے اب ہم بات کریں گے ان کے یوپک نیم کی جو فرسٹ کاربین ہے اس کا یوپک نیم ہے میتھائیلی ڈین اس کا نیم ہے میتھائیل کاربین جو ہے اس کا یوپک نیم جو ہے ایتھائیلی ڈین اس کا نیم ہے وینائل کاربین جو ہے اس کا ایوپک نیم پروپینائلیڈین ہے اسی طرح ڈس فینائل کاربین کا جو ایوپک نیم ہے اس فانیس سیم بلکل اسی طرح ڈس کلورو کاربین جو ڈائی سبسٹیٹیوٹیڈ کاربین ہے اور یہ بھی ڈائی سبسٹیٹیوٹیڈ کاربین ہے اس کا بھی نیم سیم ہے ڈس کلورو کاربین یہ ان کا ایوپک نیم بھی ہے بلکل اسی طرح سے جو ڈائی ویلنٹ کاربن تھی ہمارے پاس ڈبلی بونڈڈ کاربن سے اٹیسٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ڈبل بونڈ آ رہے ہیں تو اس کاربین کا جو نیم تھا وینائیلیڈین تھا اور اس کا یوپک نیم بھی وینائیلیڈین ہے اور وہ کاربین جو رنگز کے ساتھ اٹیسٹ فرم میں ہے تو اس کا نام سائیکلوہیکزائیلیڈین تھا اور اس کا یوپک نیم جو ہے وہ بھی سیم ہے تو یہ ٹیبل جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے اس میں اکثر یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مونو سبسٹیٹیوٹڈ کاربینز یا پھر ڈائی سبسٹیٹیوٹڈ کاربینز کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایکزامپل دائے ہوپ سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ویڈیوز پسند آئے تو کائن لی ہمارے چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ